آصف زرداری خدا کا واسطہ ہے یہ اپنے بیٹے کو خدا کے واسطے اردو تو سکھا دو پندرہ سال ہو گئے ہیں بڑھ شاٹا ہے پندرہ سال کے بعد چینی اوکٹا ہے خدا کا واسطہ ہے میں نے انگریزوں کو دو سال میں اردو سیکھتے دیکھا ہے پندرہ سال ہو گئے ہیں کبھی اسے یہ نہیں پتا کہ لڑکی آتا ہے یہ آٹی ہے اسے یہ بھی نہیں پتا ابھی تک اور یہ ٹولہ یہ چوروں کا ٹولہ ملک کو بچانے کے لیے نکلا ہے یہ یہ ادھر آگئے پھر سے میں کہتا ہوں جب ان کراپ چوروں کی موت آتی ہے تو یہ آج اسیمبلی کی طرف جو آ رہے ہیں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں اور انشاءاللہ میرے پاکستانیوں میرے کراچی کے لوگوں انشاءاللہ یہ ملک ایک بڑے عظیم خواب کا نام ہے اس ملک کا اس ملک بننے کے اوپر جو نعرہ لگا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ کے سوا ہم کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتے اور یہ ڈاکو جنہوں نے پیسے چوری کر کے باہر رکھے ہوئے ہیں یہ ہر ہر باہر سے طاقتوں کے سامنے یہ جھکتے رہے ہیں اس ملک کے اوپر چار سو ڈرون اٹیکس ہوئے دس سالوں میں جب یہ زرداری اور نواز شریف اقتدار میں تھے ایک دفعہ یہ نہیں بولے کون بولا تھا تحریک انصاف نکلی تھی ہم نے یہاں دھرنے کیے تھے ڈرونز کے خلاف کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن خداوں کی پوجہ ان کی کرتے ہیں جدر ان کا پیسہ پڑا ہے چوری کا پیسہ ان کا ان ملکوں میں پڑا ہوا ہے یہ کبھی ان کے سامنے اپنے ملک کی مفادات کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سب سے دوستی کرنی چاہیے کسی ملک کے میں خلاف نہیں ہوں لیکن میں کسی ملک کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میری قوم کے مفادات کے خلاف وہ کوئی کاروائی کریں ان کا جن کا پیسہ باہر پڑا ہے یہ آج بڑا بول رہے ہیں جی اوہو عمران خان نے یورپین یونین کے اوپر کچھ کہہ دیا میں نے کچھ نہیں کہا میں نے صرف ان کو یاد کرایا ہے کہ جب ہم نے آپ کے ساتھ آپ کی جنگ میں شرکت کی تھی ہمارے اسی ہزار لوگوں نے قربانیاں دی تھی ہمارے ملک میں قبالی علاقہ ہمارا تباہ ہو گیا تھا ہمارے لوگوں نے نقل مکانی کی تھی پینتیس لاکھ لوگوں نے میں ان کو سب کو یاد کراتا ہوں کہ ہم نے قربانی دی تھی ہماری کسی نے نہ اپریشیٹ گیا نہ ہمیں ہمارا شکریہ دا کیا تو آپ جب کہتے ہیں کہ اب ہم ساتھ پھر مل جائیں میں صرف تب ملوں گا جب بھی آپ امن کے لئے نکلیں گے میں امن میں آپ کے ساتھ ہوں گا لیکن کسی جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا شکریہ شکریہ